اسلام علیکم دوستو ایشین کرکٹ کانسل کا جو اجلاس تھا وہ ختم ہوا ہے اور بالی جو کہ انڈونیشیا کا شہر ہے وہاں پر یہ اجلاس ہوا ہے اور جائش شاہ صاحب کو ایک سال کی مزید اکسٹینشن مل گئی ہے تیسری مرتبہ ایشین کرکٹ کانسل کے پریزیڈنٹ بنا دیے گئے ہیں جائش شاہ اور کیونکہ سری لنکا کی باری تھی سری لنکا کرکٹ بورڈ نے ہاتھ کھڑے کر دی اور انہوں نے کہا مہاراج ہم اپنی جو ایک سال کی جو ہماری ٹینیور ہے وہ ہم آپ کو دیتے ہیں اور لاسٹ ٹائم جو بنگلہ دیش کا ٹینیور تھا انہوں نے بھی کہہ دیا کہ مہاراج جائش شاہ جی ہم آپ کو اپنی ٹرم جو ہیں وہ ہم بھی آپ کو دیتے ہیں تو اب سری لنکا نے بھی ان کو اپنی ٹرم دے دیا بنیادی طور پر آج جائش شاہ صاحب ایشین کرکٹ کانسل کے پریزیڈنٹ سے ان کا ٹینیور ختم ہو چکا تھا اور ان کو گھر جانا تھا اور بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ آئی سی سی میں جانا چاہتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے کہ آئی سی سی کے اندر باقی کرکٹ بورڈز بیٹھے ہوئے ہیں کہ پلٹیکل موٹیویٹڈ کوئی بندہ جس کے ہوتے ہوئے ورلڈ کپ میں جو پاکستانی جنرلیسٹوں کو ویزے نہیں دیے گے میرے سمیل صرف سات لوگوں کو ویزا ملا پاکستانی فینز نہیں کہتے تو ایسا بندہ گلوبل باڈی کا چیئرمن نہیں بن سکتا یہ صرف سپنا تھا لیکن ایشن کرکٹ کانسل کے اندر کیونکہ ان کا اتنا دھونس اب ہے اتنا ان لوگوں کو وہاں پہ پیسہ چلا کے تمام بورڈز کو انہوں نے اپنا غلام بنائے ہوا ہے تو سری لنکا نے بھی آج کہہ دیا کہ مہراج آپ ہی اگلا ایک سال رہیے تو اب ایک سال کے لیے ان کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے اور پاکستان کی جو ترم ہے وہ نیکس یئر سٹارٹ ہوگی تو نیکس یئر جب ان کی اٹم سٹارٹ ہونی ہے دوہزار چوبیس اور پچیس میں دوہزار پچیس میں پاکستان پھر ایشن کرکٹ کانسل کا پریزیڈن یا چیئرمن پاکستان سے ہوگا اور تب یہ اٹیمٹ کریں گے دوہزار پچیس میں آئی سی سی جانے کی اور میں نے بہت سارے انڈین جنرنسٹ جو ہیں یوٹیوبرز ہیں اور فینز ہیں کچھ فیک اکاؤنٹس ہیں ان سب لوگوں نے پچھلے دو دن سے ایک محول بنائے ہوئے کہ جائے شاہ جا رہے ہیں آئی سی سی اور دوہزار پچیس کی چیمپنس ٹرافی پاکستان سے واپس چھین لی جائے گی ایک تو دوہزار پچیس کی چیمپنس ٹرافی کا پاکستان کا اور آئی سی سی کا کانٹریکٹ سائن ہو چکا ہے اور دوسرا انڈیا ہی صرف نہیں آئے گا نا انگلینڈ بھی آ چکا ہے آسٹریلیا بھی آ چکا ہے اس کے علاوہ ویسٹن ڈیز سوتھ افریقہ نیوزی لینڈ دوہزار تیس میں ہو کے گیا اس سل دوہزار چوبیس میں نیوزی لینڈ پھر پاکستان واپس آ رہا ہے تو پاکستان تو تمام ٹیمیں آ رہی ہیں تو یہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جناب چیمپنس ٹرافی پاکستان میں نہیں ہوگی اور چیمپنس ٹرافی کے لیے جائے شاہ آئی سی سی کے چیئرمن بن کے پاکستان کے اگنس جا کے یہ فیصلہ کریں گے پاکستان کے اندر تمام ٹیمیں آ چکی ہیں اس سال بھی پاکستان ٹیم ٹیمیں ٹریول کر رہی ہیں سو پاکستان میں سوائے انڈیا کے اور کسی ٹیم کو مسئلہ نہیں ہے دوہزار چوبیس کے اندر انڈیا کے اندر جنرل الیکشن ہے تو مودی سرکار اگر دوبارہ بنتی ہے تو ان کی انٹی پاکستان اگر یہی پالیسی رہتی ہے تو فیر انف آپ مت آئیے اور ہائیبریڈ موڈل کے اوپر ایشیا کپ ہو گیا پاکستان نے اپنے میچز یہاں کھیلے پاکستان باقی جا کے وہاں کھیلا ہم نے وہ کر گزرے ہیں وہ کیونکہ نجم سیٹھی نے یہ ایک فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کو میرے سمیت بہت سارے پاکستانیوں نے ڈس لائک کیا تھا کیونکہ وہاں پر بھی یہی جائشہ تھے جنہوں نے پاکستان کے اس ایشیا کپ کو خراب کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی تو جب ایشیا کپ پاکستان کا خراب ہو گیا اور پاکستان کو ایشیا کپ کے اندر جب اپنے میچز سری لنکا لے کے جانے پڑے تو تب میرے سمیت پورے پاکستان کے اندر یہ آوازیں اٹھائی گئیں یہ شور مچا میں نے بھی شور مچایا بہت سارے اور لوگوں نے شور مچایا اور اس کا پاکستان کو نقصان ہوا لیکن جیمپنز ٹرافی کا نقصان پاکستان نہیں کر سکتا اور پھر انڈیا میں ورلڈ کپ ہوا پاکستان کرکٹ ٹیم انڈیا ورلڈ کپ کھیلنے گئی بعض لوگ یہ بتاتے ہیں اس وقت ہم لوگ بھی سارے اس پہ بات کر رہے تھے کہ جب آئی سی سی کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ پاکستان جب آئے تھے بیفور پاکستان ٹیم ٹریول تو انڈیا انہوں نے آکے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لوگوں کے ساتھ جب ملاقات کی تھی تو یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے یہ پرامس کیا تھا کہ ہم چیمپس ٹرافی کی جو ہوسٹنگ رائٹس ہیں وہ ہم پاکستان سے نہیں لیں گے اور یہ چیمپس ٹرافی کے ہوسٹنگ رائٹس پاکستان سے لے بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ پاکستان فل میمبر ہے پاکستان میں جو سیکیورٹی کا بہانہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے آسٹریلیا آکے پاکستان آکے کھیل چکا ہے باکٹی میں آکے پاکستان آکے کھیل چکی ہیں سو یہ پرابلم نہیں ہے باقی ایشن کرکٹ کانسل کے اندر جائے شاہ نے اس ایشن کرکٹ کانسل کو بی سی سی ای کرکٹ کانسل بنا کر رکھا ہوا ہے یہ سچ ہے یہ ہم پاکستانیوں کو ماننا چاہیے اس میں کچھ غلطی ہماری بھی ہے سچ بولنا چاہیے دیکھیں سچ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پرائم منسٹر پیٹرن انچیف جب سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا بنا ہے کچھ چار پانچ سال پہلے یہ واردات پڑی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہر وزیر آزم آتا ہے اور وہ دو دو تین تین چیئرمن چیک کر لیتا ہے اب ایشن کرکٹ کانسل کا جب ہائیبریڈ موڈل پاکستان نے نافذ کیا تھا نجم سیٹھی مانے تھے وہ نجم سیٹھی تھے یاد ہے آپ کو نجم سیٹھی نے ہائیبریڈ موڈل دیا تھا آدھا ایشیا کپ پاکستان میں اور آدھا سری لنکا میں ہو گیا ایک چیئرمن نجم سیٹھی ہو گیا اور جب ایشیا کپ ہوا تب زکا شرف پاکستان کرکٹ بورڈ کی منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن آ چکے تھے تو دو چیئرمن ہو گئے اور آج بالی کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے تب ایکٹنگ چیئرمن شاہ خاور جو ہیں وہ تیسرے چیئرمن کے طور پر جا کے وہ پاکستان کرکٹ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں جس ملک کے اندر چھ سات مہینے کے اندر تین چیئرمن تبدیل ہو جائیں اس کی کس نے بات سننی ہے کون لابنگ کرے گا اس کے لیے کون اس کے ساتھ چلنا گوارہ کرے گا یہ ہماری گورنمنٹ کا قصور ہے جو کہ پاکستان کرکٹ کو انٹرنیشنلی جہاں پہ پاکستان کرکٹ کو اپنی لابی کرنی ہوتی ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے ڈسین کرنے ہوتے ہیں اپنے حق میں فیصلے کروانے ہوتے ہیں تو ہماری حکومت اور ہمارا جو پولٹیکل سیٹ اپ ہے اس میں سب لوگوں نے نظر رکھی ہوتی ہے کہ جناب ہم نے چیئرمن بننا ہے ہم نے چیئرمن بننا ہے کیوں کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے بعد اگر کسی کو میڈیا اٹینشن ملتی ہے کوئی بندہ ٹی وی کی ٹی وی کی ویڈیوز میں رہتا ہے اخبارات کی ہیڈ لائنز میں رہتا ہے تو وہ جیئرمن پی سی بھی ہوتا ہے دوسری لیے سب کو یہ جاب چاہیے آپ مجھے بتائیے نجم سیٹھی ہیبریڈ موڈل لانچ کرنے والے تھے متعرف کروانے والے تھے زکاہ اشرف ایشیا کپ کھیلنے والے تھے اور اب میٹنگ کے اندر شاہ خاور کو ہم نے بھیجا ہوا ہے پندرہ دن بعد بلکہ چھے دن بعد چھے دا سات دن بعد موسن نکوی پاکستان کا چیئرمن آ جائے گا تین سال کے لیے وہ بھی پتہ نہیں تین سال رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے تو ایسے ملک کی کس نے لوبی کرنی ہے کس نے ایسے ملک کی کرکٹ کی بات سننی ہے ایسے ملک کو کس نے آگے بڑھنے دینا ہے انڈیا جیسا ملک جو کہ انٹی پاکستان ہمیشہ رہا ہے وہ اپنا ورلڈ کپ تو کروا گئے ہمارا ایشیا کپ انہوں نے خراب کر دیا اب انہوں نے چیئرمنز ٹرافی خراب کرنی ہے تو جب آپ بار بار اپنے چیئرمنز بدلیں گے جب آپ کی پرائیم منسٹر ہاؤس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں جب ان کو یہ عقل نہیں آئے گی کہ ہم کہاں تک اپنا کرکٹ بورڈ کو پہنچا چکے ہیں تو جب کوئی لابی کرنے والا نہیں ہوگا جب کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا جب آپ بار بار اپنے بندے تبدیل کر کے آپ جب ایسی سی کے اجلاسوں میں بھیجوں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا سری لنکا نے اب ہاتھ کھڑے کر دی ہے نا اب ہم تو اپنی عزت کی وجہ سے ہاتھ نہیں کھڑے کریں گے نا پر نا حالات نہیں ہے ایشن کرکٹ کانسل کو پاکستان کرکٹ بورڈ جو لوگ ہیں ان کو چلانے والے کیونکہ ہمارے بورڈ میں سٹیبلٹی نہیں ہے اور ہمیں یہ سٹیبلٹی لانے پڑے گی باقی جائے شاہ صاحب ایک سال کے لیے آ چکے ہیں اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں لیکن ان کی نظر چیمپنس ٹرافی پہ ہوگی اور ہمیں اپنی چیمپنس ٹرافی کو بچانا ہے کسی بھی صورت میں تینکیو سو مچ